کچھ نہیں ہوا مجھے کیا ہونے کیا ہوگے آپ کو کیوں پریشان ہو رہی ہے پھر اتنی رات کے اس ورانے میں تم کیا کرنے گئے تھے اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تمہیں کیا کرتے ہاں وہ میں یہ بدری ٹیرس پہ اچھ لکھا تھا تو وہ ہوا چلی کاغذ رکھتے وہاں چلا گیا تو وہاں لینے چلا گیا اس میں ایسی کونسی بات ہے ایک کاغذ کی ٹکڑے کیلئے تم اس ورانے میں چلے گئے اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو فوال کیا بات ہے بیٹا اپنی ماں کو نہیں بتاؤ گی کیا ہوا ہے تمہیں کچھ نہیں ہوا مجھے کوئی ایسی بات نہیں کیا ہوگی آپ کو آپ لوگ اس گھر میں آئے میں نے آپ سے کوئی سوال کیا کیا کوئی سوال تو پر آپ کیوں کر رہی ہیں مجھے پریشانہ سے سوال کرکے کچھ نہیں ہوا ہے مجھے سونے میں پلیس چلی جائیں سونے آپ کہ بیٹھی گئی موسیقی 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 یہ کیا سائب؟ اتنی جلدی سوگ ہے؟ اب صبح تک انتظار کرنا پڑے گا مجھے موسیقی پتہ ہے؟ اتنی بڑی خوش کبھی سنانی تھی آپ کو حسرت بی بی ہماری شادی کے لئے مان گئے سائب وہ ہماری شادی کے لئے تیار ہے سائب ہاج نہیں تو کل آئے میں کتنی خوش ہم سترہ بہنیں سائب اور میں سب سے بڑی ہوں یہ ہماری گھر کی پہلی شادی ہوگی اسی لئے بہت دھوم دھام سے ہونی چاہیے موسیقی کور بات بکن؟ سلسچ میں اپنے سہر میں نہیں بلکہ اپنی محبت کے سہرے اثر آپ کی مون سے ہاں سننا چاہتی آپ بول گئے نا سائب موسیقی چائے تو پیلو خالد چائے یا چینی تو نہیں ڈالی ہے نا بیچ میں اتنے عرصے میں ڈالی ہے جو اب ڈالوں گی میں ہاں نہیں خیلی ڈالی تو نہیں ہے مٹھائی کھاؤگی مٹھائی؟ بھاگل ہو گئی یہ میں چائے میں چینی اس لیے نہیں پیتا ہوں گا میں یہ شوکر ہے مٹھائی کھلا رہی ہوں گا تو پھر یہ یہ اس میں سے ایک کلو مٹھائی کہاں غائب ہو گئی؟ مجھے کیا معلوم تھی خدا رہا تو میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ چا میں نے کیوں کھانی تھی مٹھائی؟ مجھے بیسے ہی مٹھا منا ہے تو پھر فووات نے کھا ہی ہوگی؟ کیا ہوگی اماں آپ کو اچھا بلا پتہ کہ مجھے مٹھائی پسند نہیں ہے چلنے چھوڑے اسے بھوک لگ رہی ناشتہ بنا دیں اس گھر میں تو ایسے بھی مٹھائی آتی رہتی اور اس طرح ہواہے ہو جاتی ہے کیا مطلب؟ آتی رہتی اور جاتی رہتی ہے؟ نہیں وہ میرا مطلب ہے کہ چوہے ہیں؟ ہاں اس کر میں ہے چوہے کھا لے دیں چھوڑے ہیں بھوک لگ رہی ہے دیر ہو رہی ہے پیز ناشتہ بنا دیں چوہے کھا تھے؟ چوہوں نے اتنے سلیکے سے ڈبا کھولا اور اتنے سلیکے سے مٹھائی بھی کھا لی ہے ایک نشان بھی نہیں ہے اس کا چوہوں کے گھر تک پہنچیں گی یہ کیا کہہ رہے ہیں تمہارے اببا؟ میری کچھ میری میری کیا بجال جی مجھے دیر ہو رہی ہے خدا حافظ اچھا چلیں چھوڑے نا چلا جاں میں ایسے ناشتہ کیے بھی گئے دیر ہو رہی ہے اممہ پلیز ہاں بس یہ بات کرن کے اور میرے علاوہ اب تمہیں پتا ہے پتا ہے بیٹی کا معاملہ ہے نا جتنا زیادہ لوگ کو پتا چلے گا لوگ باتیں بنائیں گے نا 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 تم فکر نہیں کرو میرے گھر میں بھی بیٹیاں لیکن میری تو یہ بات سمجھ بے نہیں آرہی کہ آخر وہ بوڑا کرن سے چاہتا کیا ہے میری تو سمجھ بے نہیں آتا شاروں میں باتیں کرتا ہے دیکھو نا گھر پہنچ گیا کرن ان دنوں بہت پریشان رہنے لگی ہے تم جس طرح کی باتیں بتا رہی ہے اس سے پریشانی تو بنتی ہے اور میں تو پریشانی سے زیادہ خوف محسوس کر رہی ہوں کہ وہ اچانک سے دن کی روشنی میں غائب کیسے ہو جاتا ہے ہاں یہ بات تو سمجھ میں ہی نہیں آتی پتہ ہے عجیب عجیب باتیں کرتا ہے کہتا ہے وہ پریشان ہے مسیبت میں ہے اسے اکیلا مچ چھونا اب دیکھو نا خیرن ایسی باتیں سن کے فواق کی طرف دھیان جائے گا نا بار بار اس کا لیکن افشاہ پو سکتا ہے فواق کسی مشکل میں ہو پھر مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا بلکس ادھر اس کی شادی تیہ ہو رہی ہے ادھر یہ مسیبتیں کھڑی ہو گئی ہیں ایسا نہ ہو کچھ نئی مسیبت بن جائے اب دیکھو نا بچی میری اتنی پریشانیوں میں ہے بھلا کیسے وہ سکھ سے بیا کے جائے گی خیرم کر بھی کیا سکتے ہیں بس اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کرے اور ہم پر رحم کرے آمین چھلا تم پریشانی ہو اپنا اور کرن کا خیال رکھو میں پر چکر لباتی اللہ حافظ فواد اتنا کیسے بدل گیا اس نے تو کہا تھا کہ میں پہلے کہیں بھی مگنی کر لیم لیکن شادی اسی سے ہو کی وہ مجھے کونٹاکٹ ہی نہیں کرتا کھل ریسٹران کے بھی اتنا لا تعلق رہا کیا وہ واقع کسی مجھے محس گیا ہے لیکن وہ دیکھنے میں تو بلکل ٹھیک لگ رہا تھا اتھانی امی جان کو یہ باب بلکی اس خالہ کو بتانی چاہیے تھی یا نہیں یا اللہ مجھے ان سوالوں کا جباب اب کون دے گا ماشاءاللہ گھر تو پہلے سے بہت بڑا ہے اور اچھا بھی ہے ہاں تمہیں سیٹنگ کیسے لگی گھر کی جی اور ماریا فواد کا روم کیسے لگا کیا تو ماریا فواد ماریا فواد کرتی رہتی ہو تمہیں تو پتہ ہے کہ تمہارا بیٹا تو مجھے لفٹیں نہیں کراتا تم نے پوچھا بھی اس سے وہ اس رشتے سے خوش ہے ارے بھائی میں نے اس کو بتا دیا ہے بس تھوڑا سا شرمیلا ہے نا تمہیں تو پتہ ہی ہے شادی ہو جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا پیٹو اور ایسے بھی پہلے تمہیں نے تمہیں کبھی نہیں کہا کہ ماریا کو تم یہا رہنے کیلئے بھیجو اچھے تو ماریا کو کچھ ساتھ کیوں نہیں لے کر رہی آہ وہ یونیورسیٹی سے تھکی وی آئی تھی سو رہی تھی دیکھو حمیدہ اب تو ماشاءاللہ میں نے گھر بھی بڑا لے لیا ہے پہلے تو گھر چھوٹا تھا اور میں نے ماریا کے لیے روم بھی سیٹ کر دی ہے تو موس کو بھیجو یہاں رہنے کے لیے دونوں بچوں میں انڈیسٹانک بھی ہو جائے گی آپس میں ہاں ضرور بھیجو موسیقی اسکیز می ڈاکٹر خواہد یہ بیڈ نمبر سوڑا کے پیشن کی پیل ہے تو ان کی پرانے میڈیسین کنٹینیو رکھنے ہی ہے دیکھتا ہوں موسیقی 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 میں کہیں سے بھی جنگود کی طرح ہمیں پسی ہوں اچھانا کاشتی ہو میں جنگود کی طرح کہا ہوں ساہے میں تو دروازے سے آئے ہوں واہ بتاؤ کہ تم لڑکیں ہارباد کو ایکسپلین کیوں گرتے ہیں کھانا یار مزاکھا رہا ہے کہانا کہ لڑکیں ہارباد پر صفحہ اس لئے پیش کرتے ہیں تاکہ خالت فہمی سے بچ جائے تو مجھ سے ملنے آئی ہو میرے لئے آئی ہو تو اس میں دولہ فہمی ہاں سے آئی اب بہا بتاؤں تمہیں کہ تم میرے سامنے ہوتی ہو پاس ہوتے ہو سب کچھ بہت اچھا ہوتا ہے سب کچھ ٹھیک لگتا ہے جی جی جیسے میرے ہانے سے آپ کا ہسپتال باغ بن جاتا ہے نا بلکل ایسا ہی ہے بلکہ میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ میرے سامنے رہو بلکل ایسی طرح ساہی میری بہنیں مان گئی ہیں کس بات میں ہیں ہماری شادی کے لئے سچ برکل سچ میری بہن ہمارے رشتہ کرنے کے لئے تیار ہو گئی ہیں ساہی لیکن لیکن کیا صاحب میں آپ کو اچھی نہیں لگتی اس شادی سے کوئی اتراز ہے آپ کو نہیں تم تو بہت اچھا بہت اچھے سامتھ میرے امی بہت سے انگیرہ تو کوئی بات نہیں صاحب پھر اپنے امی کو میرے بارے میں کچھ مت بتانا پر نبو کرن کی طرح مجھے بھی رکھ کرتے گے آپ سے دور کر دے گی ساہی پھر کتنی اتنا ہائی کتنا اکیلا پر نہے جائے گا ہماری زندگی ہو ساہی میری 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 بڑی یہ آپ کیا کر رہے ہیں اس لڑکے کی شادی دلنواس سے بھلا کیسے ہو سکتی ہے یہ اس کے ساتھ ظلم ہے سونا تھا اس عورت نے کس لہچے میں مجھ سے بات کی ہمیں بدنام کرنے کی ڈھمکی دی باکر لوگوں کا اعتماد ہم سے اٹھ کیا اندھر سڑکتے آ جائیں تو اسے روکنے کے لیے آپ اس بچارے انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شونوں میں قید کردیں گی یہ ٹھیک نہیں ہے بڑی وہ لڑکا مر جائے گا میں اس عورت کو آزاد نہیں چھوڑ سکتی اس عورت کی جان اس کے بیٹے میں دلنواس اس بیٹے کو قبضے میں لے گی پھر وہ عورت زندگی پھر ہماری خدام رہے گی آپ بلکل بھی ٹھیک نہیں کر رہے ہیں بڑی اب بجان ایسا بلکل بھی نہیں چاہتے تھے وہ تو اس جان آرہا چک ہو جاؤں میرے ماملے میں دخل مد تو اچھی طرح سے جانتی ہو جس نے بھی میرے ماملے میں دخل دیا اس کا کیا انجام ہو چونڑی چونڑی ہوں செய்து சாமினிக்கும் அம்மி வாலிக்கும் சலாம் کیران تمہیں پتہ چلا وہ نجمہ بتا رہی تھی کہ رشیدہ شفٹ ہو گئی اپنے سامان سمیت مباد کے پان چل شکر ہے کم اس کم تمہارے رشتے میں کوئی آکے دخل اندازی تو نہیں کرے گی اممی اگر انسانوں کو ایک دوسرے کے اعتبار ہو نا کہ کوئی کسی کے رشتہ خراب نہ کر بچا میں ناصر کے گھر والوں کی بات کر رہا ہوں اسے کتنے افسوس کی بات ہے محلے کے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں رشیدہ کے یہاں سے جانے سے کیا عزت کمائی ہے اس سے چھوڑے اممی آپ انچے ہرگر کہتی رہتی ہیں کہ پرانی ماتم ہو جا اور اسے بنین کی باتیں کرتی ہے مجھے کیا پڑی ہے بیٹا بسی کرن سچ پوچھو نا تو خوشی مجھے بھی ہے رشیدہ کے یہاں سے جانے کی ایسا لگتے جیسے دل سے ایک بوچ سا اتر گیا خیت اللہ کرے آپ کوئی اچھے پڑوس ہی آئے رہنے کے لیے کیا فرک پڑتا ہے آپ کی اپنا ٹائم ویسٹ کری ہیں بیٹھ کے کھانا کھائیں پر کیوں نہیں پڑتا بیٹا ہم دو اکیلی اور تے رہتے ہیں اس گھر میں دیوار ملیوں یہ چھتے ایک ہے ہم لگتا ہے میری بیٹینا زبردست کھانا بنا رہے اچھا پہلے میں ہاتھ پون دھوکے آ جاؤں اچھا صاحب میں اب جا رہی ہوں آپ رات دس بجے تیار ہیں اور یہ کپڑے پہن لینا ہے یہ کیا ہے آپ کے کپڑے ہمارے یہاں دھلے کے کپڑے لڑکی والے بنواتے ہیں انتر نواز میں ہم آبا کو کیا کہوں گا صاحب میں نے کہا نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا پیری بات پہ ایک ہی نہیں ہے آپ کو میں نے کہا ہے نا کہ صحیح وقت آنے پر ہم انہیں سب بتا دیں گے اچھا نا آپ زیادہ سوچ کے پریشان مہد ہو اپنی دل نواز پہ آپ کو اتنا بھروس آنیا ہے خود سے زیادہ بھروس آئے تمہیں بس پہ تیار ہے نا رات کو ملتے ہیں آج کی رات ہماری زندگی کی سب سے خوبصورت رات ہوگی ہے سب سے خوبصورت رات ہوگی ہے سب سے خوبصورت رات ہوگی ہے جو چلے میں تیار ہوں گا میں نہیں تیار ہوں گا اب ا sinner تیار ہوں گا میں تیار ہوں گا میں تیار ہوں گا میں تیار ہوں گا ان appear این انا آپ آپ اب تم غلطی سے آئی گئی ہو تو آتی جاتی رہنا میں تو کہتی ہوں رات کا کھانا کھا گی تم چلی جاؤ فواد سے بھی ملکات ہو جائے گی نہیں آج بلکل ٹائم نہیں ہے تو میں پتہ ہے کارپٹ ڈلواری ہوں والپپر چینج ہوں گے ریورز آئے وے ہوں گے اور ماریا بھی اکیلی دس بکے رہے ہیں آج پھر آنگی انشاءاللہ لو فواد بھی آگیا ہے اللہ علیکم السلام اید کے چاند کیسے ہو بیٹا ٹھیک ہوں جائے لگا کرے میں آمہ میں سونے جا رہا ہوں تھا کہ وہ آری بیٹا خالہ آئی ہے تھوڑا سا ٹائم انکو بھی دے دو کیسی باتیں کر رہی ہیں خالہ تو جا رہی ہیں جا رہی ہیں خالہ چلے ٹھیک اللہ حافظ دیکھو یہ تمہارا بیٹا ہے اور تم رشتے کی باتیں کرتی ہو نہیں نہیں دراصل موہ اندھیرے صوبہ چلا گیا تھا ہسپتال تمہیں تو پتہ ہی آج کل کے بچوں کا تھکا ہوا ہے نا اس لئے تو کہتی ہوں ماریا کو بھیج دو یہاں پر رہنے کیلئے دونوں میں کچھ انڈرسٹیننگ ہو جائے گی آتھا چلو آپ ہاں بس چلتی ہوں لڑکا تیار ہے جی تیار ہے حضرت بی بی باقی کی تیاریاں میرے اپنے لوگ کر لیں گی تو پھر جہان آرہ کو بھی بتا دے تیاریاں جہان آرہ میں بھی تمہارے نکاح میں شامل ہوگی کریں گے کہاں یہ پیچھے ہی ہے اور لڑکے کے والد ہیں وہ بھی تو یہاں ہیں حضرت بی بی اپنی شادی کو کامیاب بنانا میرا کام ہے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی میں نے سارے بندوبست کا یہاں فکر نہ کریا شاباش ٹھیک ہے اپنی جا سکتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب کیا بات ہے بی بی جی مٹھائی آگئی ہم نے تو مٹھائی نہیں مانگوائی تھی ہاں جی اس گھر کا پتہ لکھوایا تھا تو بے گم صاحبہ آپ رکھ لیں اس کے پیسے عدا ہو چکے آپ بے فکر ہوگے رکھ لیں کس نے دیئے پیسے بے گم صاحبہ یہ تو پتہ نہیں ہم تو مزدور لوگ ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے کہتی ہیں شادی بھر باتی ہے دباہ ہی ہے نہیں کرنی چاہیے اور اور آپ خود دل نواز کو شادی کے لیے اجازت دے دیں یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہی ہو پڑی مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ ایسا کیوں کر رہی ہو تو عصیف سے آپ نے میرا رشتہ توڑ دیا اور اپنی زندگی کی بحشت میری زندگی میں بھر دی میں میں آپ کیا کروں میں کر بھی کیا سکتی ہوں میری زندگی میں تو آپ نے اپنے علاوہ کسی کو آنے ہی نہیں دی جو میں کسی سے مشورہ ہی کر سکوں یا اللہ آپ ہی بتائے میں کیا کروں یہ رہی آپ کی چائے ہم دس بچ گیاں ہیں فواد نہیں آیا ابھی دک وہ تو کب سے آ گیا اپنے کمرے میں سو رہے ہیں یہ تو جلدی سو رہا ہاں کہہ رہا تھا تھکا وہاں آج تو مجھے بہت نیند آ رہی ہے پتہ نہیں کیوں اللہ کا شکر ہے تمہیں بھی نیند آئی انہا تم تو ساری رات چمگادڑ کی طرح جاگتی رہتی ہو میں ہی سو جاتا ہوں اور جب بھی کبھی میری آنکھ کھلی ہے تمہیں طرف دیکھا ہے تمہیں دھو آنکھیں مجھے ہی گھور رہی ہوتی ہیں سو جائے کروں وقت میں تو جاگا کریں نا میرے ساتھ مت سویا کریں نہیں بھائی ہمارا حضاب کچھ اور ہے سارا دن کام کرتے ہیں ہم تو تھک جاتے ہیں میں تو بس کچھ رازہ کام تھا ختم کر لیا تو میسیج کرنے ہیں چائے پینی ہیں میں تو لگاوں سو لے ٹھیک ہے سویں آپ میں بس کچن سمیٹ کر آ رہی ہوں ٹھیک ہے تیرف شکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 اب زندگی بھر کے لئے آپ کے ہاتھ میں گنگلز آئے کیا بات ہے بیٹھا کیران؟ ہم؟ کچھ نہیں امی میں میں کچھ ان میں برتن دھو کر آتی ہوں بچہ میں نے دھو دیئے ہیں تم آرام کرو پھر میں باہر جا رہا ہوں بچہ اترا ہوں اترا ہوں کیا بات ہے بچہ طبیعت تو ٹھیک ہے جی امی کچھ نہیں پریشان ہو ہم؟ میرے دل بات گھپ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ برا ہونے والا یہ بھی کچھ کچھ برا ہو چکا ہے بیٹھا پریشان ہو رہی ہوں میں بھی تمہاری بیٹھا سے تمہیں کام کرو سو جاؤ جب سو کے سوبہ اٹھو گی نا تو سب ٹھیک ہو گا انشاءاللہ بھی میں یہ اپنا کام کام کمپیٹ کر کے لائک بن کر دوں سو جاؤ سو جاؤ پریشان ہو سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ موسیقی 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 خالد اٹھیں نا دیکھیں باہر کیسی آوازیں آرہی ہیں کیا ہے سوے دھنا ملدار جو مرکسا اچھا اٹھیں تو صحیح چاہاں کے دیکھیں تو صحیح کیسی آوازیں آرہی ہیں کام سے آوازیں آرہی ہیں آپ کو سنائنی دے رہی ہیں یہ آوازیں مشاہدی ہو رہی ہوگی پڑھے سوے شدہ خدا راستہ سو جاؤں سوے اٹھ بھی جائے نا دروازہ بھی بند ہو گیا یار تو بند ہو گیا دروازہ تم نے اس وقت کھول کے کیا کرنا ہے میں نے اوپر وواد کے روم میں جانا ہے وہ کہیں اس نے ٹیرس کا دروازہ نہ کھول دیا ہو سارے مچھر اندر آ جائیں گے اچھا تھوڑا ہی ہے وہ جوان ہے ماشاءاللہ خود کو ہیڈل کر سکتا ہے تم سو جاؤں اچھا اب اٹھ تو جائے نا اجھے پیاز لگی میں نے پانی پینا ہے یار کیا مسیبت ہے یار تم پانی رکھتی کیوں نے وہ پاس اپنا ہے یار پانی پینا ہے ہٹو جائے دیکھیں دروازہ کیوں نے پھول رہا کھول رہا کھول رہا مسیبت ہے بھائی مسیبت ہے بھائی میں سے نہیں کھول رہا رہا ہے جاں رہو گیا ہے سبا بھی تکھوں گا آپ پیسہ کریں فواد کو فون کریں نا پاگل نہیں ہوں میں اس پرکتے اسے ڈسٹر اب کروں فون کروں مجھلا کیا ہے تمہاں مجھے پانی پینے نا خالد یار پھوڑا صبر کر لو مسیبت ہے تھوڑی دیر میں صبح ہونے والی ہے نل میں سے پیلو پانی فیلٹر کا پانی خود پیلیں جا کے مجھے پرکتے ہیں میں کال ست پھوڑے کروں کے بھروں مجھے پھوڑے کروں مجھے پھوڑے نل میں سے پھوڑے کروں کیسے لگا سرپرائز بہت اچھا لیکن دلواز یہ ایسی دیر میں یہ سب کیسے میں نے شکایا تمہیں یہ سب میری بہنوں نے کیا ہے آپ نے کسی عام لڑکی سے شادی تھوڑی نہ کیے اب تو نہ جانے آپ کو کیا کیا دیکھنے کو ملے گا مجھے تو ابتہ کیا نہیں آرہا تو لیواز کے ہماری شادی ہوئی ہے یقین تو مجھے پہ نہیں آرہا آپ خوش تو ہیں نا ساہی خوش بہت خوش ہوں بہت خوش بہت خوش بہت خیال رکھا تم نے میرا بہت بنا پیار دیا مجھے بھی تو سب نے تنہا چھوڑ دیا تھا بلکل اپیادا ہے لیکن تم نے بہت خیال رکھا مجھے بہت پیار کیا مجھے لیکن لیکن اممہ کو نہیں بتایا اپنا راز ہوگیوں نے منانا پڑے گا تنیواز بہت خوش ارے صاحب آپ کیوں اتنے فکر کر رہے ہیں آپ کی اممی کو میں اچھی بہو بن کے دکھاؤں گی یہ کیا آج پہر دی میں بخار ہو رہے ہیں ہر وقت میں بخار کیوں رہتے دی نواز در دکھاؤ ڈاکٹر صاحب آج کی رات تو مریض دیکھنا بند کر دیجئے ہاں اس عادت سے مزبور ہوں نا اس دین ساہب آپ کپڑے چینج کر کے آرام کریں میں اپنی بہنوں سے مل کر آتی ہوں ارے اسے بخار بھی چیک نہیں کرنے دی رہے ہیں اور بہنوں کے پاس جانے ہوں اے آج کی راہ تم کہنی جا رہے ہیں ساہب ساہب جلدی آ جاؤں گی واپس نہیں ساہب جہاں اتنا انتظار کے وہاں تھوڑا اور سے ہی میں جلدی آ جاؤں گی واپس کہہ رہی ہوں نا بس اب ہی گے اور اب ہی آئی ہم رواز بہن سے کیوں جا رہی ہو بہنی بھی کوئی دیکھتے ہیں تو کیا سوچے گا یہاں سے جاؤں نا جی الکل ٹھیک جلدی آ جاؤں گی جلدی آ جای موسیقی 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 ந kelu کریں. میں ملے گے. میں ملے گے. میں مجھے پچھنا ہوں. میں...